بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فاخرہ میں آپ کو شاجہ سسٹر کچن کونر میں خوش آمدیت کہتی ہوں میں آج آپ کے لئے لائیں بڑی مزیدار سی ریسپی مٹن مٹن کلیجی فیپڑا میں آج آپ کو مٹن کلیجی فیپڑا بنانے کی ریسپی بتاؤں گی اور اس میں کونکوں سے چیزیں اور کونکوں سے مثالیں شامل ہوں گے میں یہ بھی بتاؤں گی آپ کو آئیے ناظرین میں بتاتی ہوں آپ کو ایک میں نے یہ کلیجی اور فیپڑا لیا ہے ایک بیالی میں نے گی کی لیا ہے تین سے چار عدد میں نے پیاز لیا ہے ایک چمچ میں نے نمک کا لیا ہے چار سے پانچ عدد میں نے ہری مرچیں لیا ہے تھوڑا سا یہ میں نے ہرا دنیا لیا ہے ایک چمچ میں نے کٹی بھی مرچوں کا لیا ہے ایک چمچ میں نے لال مرچوں کا لیا ہے دو چمچ میں نے لیسنہ درک کا پیس لیا ہے دو تین میں نے یہ ٹیماتر لیا ہے ایک چمچ میں نے سوکی میتھی کا لیا ہے آدھا چمچ میں نے حلدی کا لیا ہے ایک چمچ میں نے سوکے دھنگے کا لیا ہے اور ایک چمچ میں نے گرم مسالے کا لیا ہے اور اس میں ضرورت میں نے یہ پانی لیا ہے اب میں آپ کو بنانے کی ریسپی بتاؤں گی کہ یہ کس طرح بنا ہے میں مسالہ بلاؤں گی گلینڈر میں یہ میں نے پیاس ڈالیں اس کے اندر نمک ٹماٹر ہری مرچے نسرد رکھا پیسٹ مرچے ڈالوں گی ہلکی ڈالوں گی اس کے اندر یہ پیسی بھی ڈال مرچے یہ کپی بھی مرچے یہ سوکا دھنیا اب اسے ہم گلینڈ کر لیں گے جب میں گلینڈ کر لوں گی میں پھر آپ کو آگئی کی ریسپی بتاؤں گی ہم اس میں میں یہ کلیجی اور پھےپڑا ڈالوں گی ہاں گفت کر ڈالیں گی اس کے اندر میری تھے ڈالوں گی میرے پیسٹے لے میرے گی اس میں پیسٹے ل作ی میرے گھر جب میں اچھی سے مسالہ ساف کر لیا اس کے اندر اور یہ میں نے مسالہ ڈال کے اس میں چڑھا دیا ہے اب میں اس کو پیس منٹ کا پریشر کوکر لگا دوں گی تاکہ یہ کلیجی اور پھیپڑا دونوں گلجے اچھی سے پھر میں آپ کو آگے کا دکھاتی ہوں پریشر کو دکھنے کھانیے چوارٹ کیMP ہے شاہد ہے کچھ سےکھڑ لیایا ہے کی welcoming پہ پر میں نہ چکھیں ہمیں گھیک ڈالوں گی اور گھیک ڈال کے اسے دس منٹ تک اچھی سے بھونوں گی جب تک اچھے سے بھوننی جاتا ہے تو اسے پندرہ منٹ اچھی طرح بھوننے آپ نے اسے پھر کریں گے گا اور اس میں ساتھ ہی سوکی میں تھی بھی ڈال دوں گی تاکہ یہ تک دور کر میں اچھی سوکی میں تھی بھی ڈال دوں گی مجھے دس سے کندرہ منٹ سے بھومتی رہوں گے کلیجی پھپڑا بہت مزے کا بنتا ہے آپ اسے گھر میں بنایا کہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کلیجی بہت فائدہ مند ہے کلیجی پیدا کرتے ہیں کلیجی بہت فائدہ مند ہے کلیجی بہت فائدہ مند ہے مہینے میں ایک دفعہ تو آپ لازمی بھنا کے کھایا کریں ہمارے کا مہینے میں ایک دفعہ لازمی بنتی ہے آپ اسے اچھے سے گھونے دس سے پندرہ مند ہے یہ اچھے سے گھونجا ہے اس کی خمک وغیرہ سب پتم ہو جائے آپ جتنا اس کو گھونے میں اتنا ہی ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر جتنی گھونائی ہوگی اتنا ہی زیکہ آئے گا مسالوں کی جو ہوا کلیجی اور کھپڑا تیار ہو گئے یہ دیکھیں بھون بھی گئے اچھے سے اب میں اس کے اندر گرم مسالہ ڈالوں گے ہمارے 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 دنیا ہمارے ہمارے دیش آؤٹ کر کے دکھاؤں ہمارے ہمارے کلیجی پھپڑا ریسپی تیار ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی بسند آئی ہے تو اسے گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبپرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبپرائب کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ